اور امراہت ایک تو دعا اولاد کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں اپنے اولاد کے مستقبل کو سوارنا چاہتے ہیں sewing سبر جاؤ ماغاب سبر جائیں گے اولاد سبر جائیں کیوں اللہ اس کائنات میں اللہ کے کچھ خانون ہیں اس کائنات میں اللہ کے کچھ دستور ہیں اور ان قوانین میں سے ایک خانون یہ ہے اولاد انسان کا اپنا عمل ہے اولاد انسان کا اپنا عمل ہے جو نیک ماباک ہوں گے ان نیک ماباک کی نیکیوں کا اثر اولاد اپنے زندگی میں دیکھتی ہے نیک ماباک کی نیکی کا اثر اولاد اپنی زندگی میں دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہت سو کو ترقی عطا کی اس لیے ترقی عطا کی ان کا باپ نیک کا ان کی معنی تھی حضرت موسیٰ و عبدالعی وسلم کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ شہر سے ان دونوں کا گزر ہوا دیوار گزر رہی تھی اور خضر علیہ السلام نے دیوار کو ہاتھ دیکھ سہارہ دیکھے کھڑا کر دیا موسیٰ و عبدالعی وسلم کی بستی تھی بخیلوں کی بستی تھی موسیٰ و عبدالعی وسلم جب وہاں سے گزرے تھے کھانا مانا تھا ایک وقت کا کھانا کھلا دو پھولی بستی میں ایک شخص بھی ان کے مہمان نوادی کرنے والا مانا تھا ایسے بخیلوں کی بستی تھی اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھا کیسے بخیلوں کے ایک وقت کا کھانا انہوں نے مہمانوں کو نہیں کھلایا اور ایسے بستی میں دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار گر رہی ہے صدر علیہ السلام نے سہارہ دیکھے کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے اعتراض کر بیٹھے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیئے تھا اس دیوار کو گرنے تو دیتے بات میں صدر علیہ السلام نے جو خلاصہ کیا 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 ہے کہا کہ دیکھو جس دیوار کو میں نے کھڑی کی جانتے ہو وہ دیوار کسی ہے دو یتین بچوں کے گھر کی دیوار ہے دو یتین بچوں کے گھر کی دیوار ہے وَكَانَ عَبُهُمَا صَالِحَا اور ان کا باپ اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ رکھ گیا ہے اور ان دونوں کا باپ بڑا نیک انسان تھا بڑا نیک انسان تھا تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوئی کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی دیوار کھڑی کر دی جائے دیکھو کہ باپ چھونکے نیک تھا اللہ نے اس کی اولاد کے مال کی حفاظت کی اس کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری آنے والی نصر اللہ کی حفاظت میں رہیں آج ہم شریعت کی پابندی کریں نیت بن جائے متقی بن جائے ماباپ کی نیکی اور تخوے کا اثر اولاد اپنی زندگی میں دیکھتی موسیقی موسیقی